پلاننگ کی گزرنے لگے راستہ پار ہونے لگا یہودیوں کی بستی آ جاتی ہے یہودیوں کی بستی سے گزر ہو رہا ہے حضرت عمر پیجے پیجے چل رہے لڑکیاں آج کے جیسے کپڑے جو پہنے جا رہے اس سے بھی گندے گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جیسے ہی عمر اور ساتھی قرید گزرے ان لڑکیوں نے برہنہ اشار پڑنا ننگی گندی شائری کرنا شروع کر دی آؤ مجھے اپری آگوش میں لے لو ہم بیچے رہے ہمیں اپری باہوں میں لے لو آؤ مجھے سکون پہنچا دو یہ سارے اشار پر پی جا رہی ہے اور حضرت عمر کے صحابہ حضرت عمر کے صحابی گزر رہے ہیں اور دور سے قریب آنے والے ہوئے دور سے کہتے جا رہے ہیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور جیسے ان لڑکیوں کے گھروں کے قریب سے گزرے اور جیسے ان کے گھر سے آگے نکل کے تھوڑے آگے بڑھے تو ان لڑکیوں کو بھی پیغام دے دیا ہے قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے یہ حکم آئے میری توم کی آئے یہودیوں کی بیٹیوں یہ حکم صرف ہمارے لیے نہیں کہ مردی نگاہیں میچی رکھیں ہم تمہیں بھی اسلام کی دعوت دیتے ہیں قُل لِل مُمِن آتِ يَوْزُّ نَا مِنَا بَلْعَوْرِهِنَّا وَيَحْسَدْنَ فُرُوجَهُنَّا وَلَا يُبْدِينَ زِينَ تَهُنَّا آئے اور تو آئے یہودیوں کی لڑکیوں تم بھی کبھی نگلو تو اپنی نگاہیں میچی رکھو اپنی شرم گاہوں کی بازت کرو اپنے لپشٹی کریم پودر سونے و چاندی کے زیبر اور زیب و زیوت کے سارے سامان اور ساری آلائش و پہمائش یہ سب غیر مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو یہ سب گھر کی اندر کرو گھر کے باہر ظاہر مت کرو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کرو یہ لڑکیوں کو بھی پیغام دے دیا اور آگے بڑھ گئے جب آگے بڑھ گئے یہودی بچیوں نے اپنے گھروں سے چادریں اٹھائیں اور اپنے پورے جسم کو چھپایا چھت سے نیچے آئیں اور بھاگ کیوں ہی کہتی ہے آئے عمر کے ساتھی ہو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر چلو میرے ماں باپ نے تو میری عزت داؤں پر لگا بھی میرے ماں باپ نے تو مجھے آزاد چھوڑ دیا کی جاؤ ان کی عزتیں لڑتی ہے تو لڑتی رہے آج تم نے میری عزتوں کی حفاظت کی ہے آج تم نے ہماری عزتوں کو بچایا ہے کوئی درندہ میری عزت سے بچ کے نہیں جاتا ہے ہمیں نوج کے جاتا ہے لیکن تمہارے پاس کونسی کتاب ہے چند نے تمہیں اتنا مضبوط بنایا ہماری حفاظت کی ذمہ داری آج تم نے لے لی ہمیں بھی تم نے پردے کا حکم دے دیا آئے عمر اور عمر کے ساتھی ہو مجھے میرے ماں باپ کے پاس نہ چھوڑو یہ ہمیں رشدہ کر دیں گے یہ ہمیں زلیل کر دیں گے میرا رشتہ بھی اسی کتاب سے جوڑ دو مجھ میرا ایمان بھی اسی رسول سے جوڑ دو اور مجھے بھی اسی کتاب کا عاشق بنا دو جس نے تمہیں متوال اور دیوانہ بنایا ہے آئے عمر کے ساتھی ہو مجھے اپنی بیوی بنا لو میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہو ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں ہماری بہنیں یہ سب ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو ہمیں بھی اپنی بہنیں بنا لو حضرت عمر فاروب نے ان تمام لڑکیوں کو وہی اسلام قبول کرایا اور کہاں رہا تمہاری نکاح کی ذمہ داری وہ ہم لیتے ہم تمہاری نکاح کی ذمہ داری پوری کریں گے ابھی تم یہی رو جب بیت المقدس سے ہم جب لاوٹ کر واپس آئیں گے تو ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں گے تمہارا نکاح کرائیں گے جس کے پاس مال و دولت کی بسائل نہیں ہوگے حمر فاروب بیت المال سے دے گا اور تمہارے لیے دیندار لڑکے دیکھے گا میرے پیارے بھائیوں یہ امیر المومینی تھے جو حکومت اس طریقے سے چلایا کرتے تھے اور یہودی لڑکیوں کو چاہتے تو گھر پہ بے شرمی پھیلانے کی عبت گرفتار کر سکتے تھے ان کو سزائے دے سکتے تھے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا اپنے صحابیوں کو حکم دیا کی نگاہیں نیچی کر کے چلنا وہ اسلام کی تعلیم سے آشنا نہیں ہے وہ جو کرے کرنے دینا لیکن تمہیں اپنے آپ کو سبحال کر رکھنا ہے ہم اپنے معاشرے کا اپنی سوسائٹی کا جائز دل ہے کہ شادیوں میں کس طریقے سے آج ہماری بے پردگی ہونی ہے اور ہماری بہنے ہماری قوم کی بیڑیاں کس طریقے کے کپلے پہن کر آج شادیوں کی اندر ہم جس کو کہہ سکتے ننگا ناچ ناچ رہی ہے یہ ننگا ناچ ہے ناچ وہی نہیں ہوتی کہ کمر ہلا لو یہ بھی ننگا ناچ ہے اپنے گھر سے جاگر شادیوں میں بےہودہ اور بے شرمی کپلے پہن کر آج شادیوں میں زیرت بخشی جائے اور وہاں کھلے ہوئے نوجوان لڑکوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جائے یہ بھی بے شرمی اور بے حیائی کی ایک جیتی جاتی مثال ہے ہمیں بھی اپنی کمیوں کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کون ہے ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بیڈیاں جا رہی ہیں ہماری بہنے ہیں ان کی ذمہ داری ہمارے اور آپ کی اوپر ہے کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے پرانی تقیریں اٹھا کر دیکھ لینا کہ دییوز کس کو کہا گیا میں نے دییوز کا معنی بھی بتایا تھا سب کچھ بتا چکا ہو پرانی تقیریں ٹٹول کے دیکھ لینا اور ڈھونڈ کے دیکھ لینا اور تلاش کر لینا ہم کہاں ہیں ہمیں سوچنا پڑے گا میرے بھائیو ہمیں جاننا پڑے گا آج یہ صورتحال ہے ماری آفر